ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی حضرت لوت کی قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا اور حضرت لوت کی بیوی کو پتھر کا کیوں بنایا گیا حضرت لوت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیزہ پیغمبر تھے صدوم وہ علاقہ تھا جہاں اللہ رب العزت نے حضرت لوت کو پیغمبر بنا کر پیدا صدوم کے پاس پانچ خوبصورت شہر آباد تھے جن میں سے ہر ایک کی آبادی ایک لاکھ سے زیادہ تھی یہاں پر اناج انتہائی کثیر مقدار میں پایا جاتا اور اسی وجہ سے آس پاس کے لوگ یہاں اناج لینے کے لیے آیا کرتے تھے مگر یہ بات صدوم کے لوگوں کو ہرگز گوارا نہ تھی صدوم کے لوگوں کا خیال تھا کہ ان کے اناج پر صرف انہی کا حق ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں چنانچہ صدوم کے لوگوں نے آپس میں باتے کرنا شروع کر دی کہ دوسری بستی کے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے رکا جائے ابھی یہ آپس میں باتیں کر ہی رہتے کہ شیطان ایک بزرگ کی شکل میں ان کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے علاقے میں نہ آئیں تو میرا کہنا مانو لوگوں نے کہا جی بتائیں شیطان نے کہا آج نہیں کل آ کر بتاؤں گا اگلے ہی دن شیطان ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں آیا اور ان کو اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا سکھانے لگا شیطان نے کہا جب بھی وہ تمہارے علاقے میں آئیں تو ان کے ساتھ زبردستی جنسی تعلق قائم کرو تو اس طرح وہ تمہارے علاقے میں آنا چھوڑ دیں گے اور اس طرح سے اس مرائی کا آگاز ہوا اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا اس قوم کی عادت بن جو کی تھی یہاں تک کہ کوئی مسافر ملتا تو اس کے ساتھ بھی یہ رستے میں زنا کرنا شروع کر دیتے حضرت لوت علیہ السلام نے کہا ہم جنس پرستی کرنے پر اللہ سے توبہ کرنے کا حکم دیا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا تم ہم جنسی کیوں کرتے ہو کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو حضرت لوت علیہ السلام دن رات سہدوم کے لوگوں کو نصیت کیا کرتے مگر قوم پر اس کا کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ کھلم کھلا فخری انداز میں یہ کام کیا کرتے لوگوں نے کہا ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے حضرت لوت نصیت کرنے سے باز نہ آئے لہٰذا سہدوم کے لوگوں نے خودی اعضابِ الٰہی کا مطالبہ کر گیا سہدوم کے لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو تم ہم پر اعضابِ الٰہی لے آؤ لہٰذا ہم پر اعضابِ الٰہی کا فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص تین فرشتوں کو سہدوم کے لوگوں کی طرف بیجا یہ خاص تین فرشتے جبرائیل، میکائل اور اسرافیل علیہ السلام تھے یہ تین فرشتے مرد کی خوبصورت شکل میں حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف جاتے ہیں حضرت لوت نے ان تین نوجوانوں کو دیکھا اور گبرہت کا شکار ہو گئے کہ اگر ان کو میری قوم کے لوگوں نے دیکھ لیا تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کریں گے حضرت لوت کی بیوی کافر تھی وہ آپ پر ایمان نہ لئی چنانچہ انہوں نے سدوم کے لوگوں کو جا کر خبر دے دی کہ لوت کے گھر پر تین بہت خوبصورت نوجوان آئے ہیں یہ خبر سن کر بستی والے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف دوڑے اور پیاروں طرف سے حضرت لوت کے گھر کو گھیرہ ڈال لیا اور دروازہ توڑنا شروع کر دیا کچھ لوگ تو حضرت لوت کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت علیہ السلام ان تین نوجوانوں کو تیخانے میں لے گئے ان تین نوجوانوں نے جب حضرت لوت علیہ السلام کو بے بس ہوتا ہوا دیکھا تو ان کو بتایا کہ وہ اللہ کے بیجے دے فرشتے ہیں آپ بالکل فکر نہ کریں وہ آپ تک پہنچ نہ سکیں گے ابھی رات باقی ہے تو آپ اپنے اہل و ایال کے ساتھ چل دو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں اہل سدوم کے لوگوں نے حضرت لوت علیہ السلام کے گھر کا دروازہ توڑ دیا این اسی وقت حضرت جبرائیل نے گھر کے باہر آ کر اپنے پر کا ایک کونہ مارا جس سے ان لوگوں کی آنکھوں کی روشنی چلے گی اور وہ سب اندھے ہو گئے یہ خاص عذاب ان لوگوں کو دیا جا رہا تھا جو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر بد نیتی کے ساتھ آئے تھے حضرت لوت علیہ السلام فرشتوں کی باتوں پر مطمئن ہو گئے رات کی تاریخی میں آپ اپنے اہل و ایال کے ساتھ نکل پڑے آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی اور کچھ رستہ تیہ کر لینے کے بعد آپ کی بیوی جو کہ کافر تھی صدوم کے لوگوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کو پتھر کا بنا دیا صبح کی ابتدا میں حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے پوری بستی کو اپنے پر پر اٹھا لیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا صبح صویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اس طرح پوری بستی کو نست نبود کر پکا تھا قوم لوت کی سرزمین کو اللہ رب العزت نے بدبودار اور سیاہ جین میں تبدیل کر دیا جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کے پانی میں کوئی مچلی مینڈک یا کوئی زندہ چیز زندہ نہیں رہ سکتی اسی وجہ سے اس کو بحرہ مرداد کہا جاتا ہے یہ اسرائیل اور اردن کے درمیان آج بھی واقعہ ہے اہل سدون جن کو پتھر بنا دیا گیا تھا آج بھی بحرہ مرداد میں موجود ہیں اور قیامت تک کے لوگوں کے لئے عبرت ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس شخص پر اللہ کی لانت جو قوم لوت جیسا عمل کرے